سیدی میں توجیہوکم لمن یرا او یسمع منکران ویخجل او یتردد فی انکارہی افیدون جزاکم اللہ و خیران سیدی امیر آل سنت اگر کوئی شخص برائی دیکھے یا سنے لیکن اسے روکنے میں ہچکچاہٹ کیا شرم محسوس کرے اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے کے شرم ججک جو ہے اس کی چاٹے ہیں اس کو دور کرے اور سمجھائے سمجھانا یہ تو بعض صورتوں میں تو کمپلسلی ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے اور ہمارا خیال جم گیا کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ گناہ سے بات آ جائے گا اب تو اس کو سمجھانا فرض ہو جائے گا لازم ہو جائے گا نہیں سمجھائیں گے تو گناہ کر ہوں گے اب چاہے شرم آئے یا نہ آئے سمجھانا تو ہوگا تو اس لئے وہ شرم اگر سارے شرمائیں گے تو مسجدیں کیسے بڑھیں گے نمازی کیسے بڑھیں گے گناہ کا زور کیسے ٹوٹے گا نیکی کا سسلہ کیسے بڑھے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اس شرمائیں نہیں کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد